پریز اللہ اور سب کو جہم سکی اور آج ہم پرمیشی کے بچن سے بات کریں گے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انت کے دن شروع ہو چکے ہیں آ چکے ہیں پرمیشی مسیح کا بادلوں پر آنا پرمیشی کی دوسری آمد بہت نزدیک ہے اور اسی بیچے ایک بہت بڑا کام جو ہونے والا ہے مسیح رودی کے دوارا یہ مسیح لوگوں کا لین دین اور کھانا پینا بند کیا جائے گا آئیے ہم پرمیشی کے بچن سے اس بات کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں پرکاشی دوار کو اس کا تیرہ دھے اس کی پندر آیت وہاں پر لکھا ہے اس کی مورتی بناو اور اسے اس پشو کی مورتی میں پران ڈاننے کا ادھکار دیا گیا کہ پشو کی مورتی بولنے لگے اور جتنے لوگ اس پشو کی مورتی کی پوجا نہ کریں وہ مرباہ ڈالیں اس نے چھوٹے بڑے دھنی کنگال سوطن ترداس سب کے دہینے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک شاپ کرا دی کہ اس کو چھوڑ جس پر ارثات اس پشو کا نام یا نام کا انک ہو انہے کوئی لینڈن نہ کر سکے یہاں پر لکھا کہ انت کے سمیں میں جب مسیب رو دی آئے گا جب فیزیکل روپ میں وہ سنسار میں اپیر ہو جائے گا سب کو وہ دکھے گا کہ مورتی ستھاپک کی جائے گی جس کے سامنے پورے سنسار کو جھکنے کے لیے ماتھا ٹیکنے کے لیے مورتی کے سامنے جھکنے کے لیے بولا جائے گا لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ پرمیشب مورتی پوجا کے بیروض میں ہے اور مسیب مسیب لوگ جو اس مورتی کے سامنے جب نہیں جھکیں گے تو کیا لکھا ہے ان کا لینڈن جو بند کیا جائے گا لیکن وہی لوگ لینڈن کر پائیں گے کھانے پینے کا پیسے ہر ایک چیز کا جو اس مورتی کے سامنے جھکیں گے اور جو اس مورتی کے سامنے جھکیں گے ان کے ماتھے پر جہاد پر ایک مہر لگا دی جائے گی ایک سٹیمپ لگا دی جائے گی اور جس کے اوپر وہ سٹیمپ نہیں ہوگی اس کے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ جو گوھنٹ کا جا کوئی بھی لینڈن اس کے کھانے پینے کا پیسے کا کسی بھی چیز کا سب کچھ بند کر دیا جائے گا اور جی مسیحی لوگ اس بات میں فس جائیں گے کیونکہ مسیحی لوگ مورتی پوجا نہیں کرتے تو اس میں جو لائف ہے بڑی مسیبت والی ہونے والی ہے بڑی دکھدائی ہونے والی ہے بڑا ستاو مسیحی لوگوں کے پر آنے والا ہے اسی کارن آج کلیسیوں میں پرمیشن میں تیار کر رہے ہیں ہم اس بڑے ستاو کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ اس بڑے ستاو کے بعد جیسے کہ اگر ہم پرمیشن کے بچن سے پڑھتے ہیں رومیو کی کتاب آٹھ ہد ہے اس کی اٹھارہ آیت لکھا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس سمیں کے دکھ اور کلیش اس مہمہ کے سامنے جو پرگٹھ ہونے والی ہے کچھ بھی نہیں ہے جو مسیبت جو آپ کے اوپر آنے والا ہے جب آپ کو کھانا نہیں دیا جائے گا جب آپ کو بھوکا رکھا جائے گا آپ کو سہولتیں جو سنسار بھی ملتی ہے وہ نہیں دی جائیں گی اس مسیب روضی کے سامنے نہ جھکنے کے کارن ماتھا نہ ٹکنے کے کارن تب کیا ہوگا بہت سارا دکھ ہمارے پر آئے گا لیکن اس سمیں کے لئے پرمیشن کے ہمیں کیا بولتے ہیں کہ وہ دکھ وہ مسیبت وہ پین جو درج اس سمیں مسیح لوگ سہنے والے ہیں اس مہمہ کے سامنے جو پرگٹھ ہونے والے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں چودہ آدھائے میں سے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس سمیں اس مورتی کے سامنے ماتھا ٹک دیں گے جھک جائیں گے فائدہ لینے کے لئے صرف اور کہ پرمیشن چیز کے خلاف ہے مورتی پجا کے پرمیشن خلاف ہے جو لوگ فائدہ لینے کے لئے اس موقع کا فائدہ لینے کے لئے کہ چلو کوئی بات نہیں روٹی تو کھانی ہے پیسہ تو چاہیے چلو جھک لیتے ہیں پربو اس بات کو جانتا ہے پربو میں ماف کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا جیزو لکھ ہے وچن میں جو کوئی اس پشو کی مورتی کی پوجا کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے وہ پرمیشن کے پرکوپ کی نری مدیرہ جو اس کے کروڈ کے کٹورے میں ڈالے گیا پیے گا اور پوچھتے دوتوں کے سامنے اور میمنے کے سامنے آگ اور گندے کی پیڑا میں پڑے گا اور اس کی پیڑا کا دھوہ جگان جو کوئی اٹھتا رہے گا کیا یہاں پر کیا لیکھ ہے اس کے اوپر پرمیشن کا کروڈ آ جائے گا جو لوگ مورتی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکے گئے ان کے اوپر مسیح لوگوں کے اوپر کیبل تھوڑا سا دکھائے گا کہ وہ مار ڈالیں گے فینش اتنہ ہی ہوگا آپ کی آتما کو نہیں مار ڈالیں گے پرمیشن نے بولا ان سے من ڈرے جو درو جو آپ کے شریر کو گھات کرتے ہیں اس سے ڈرو جو شریر اور آتما دولوں کو گھات کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ پرمیشن میں پرمیشن سے ڈرنا ہے تو اس میں لوگ شاید کیبل آپ کا شریر ناش کرے اس مورتی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنکی بیسے لیکن آپ کے لئے کیا بینیفیٹ ہوگا جو لوگ اس کی مہر لے گے ان کے اوپر پرمیشن کے پرکوپ کی نری مدیر آ جائے گی اور ان کو آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ کبھی نہ ختم ہوئے گی اور اس کی پیڑا کا دھوان جگان جگوڑتا رہے گا وہ ایٹرنل آگ میں ایٹرنل دکھ میں وہ لوگ چلے جائیں گے جو پانچ منٹ کا سکھ لینے کے لئے اس میں مورتی کے سامنے جگ جائیں گے لیکن جو جو نہیں جگیں گے ان کے لئے پرمیشن میں لکھتا ہے پرکاشید وقت 1413 میں لکھ پھر میں نے سورک سے یہ شابد سنا لکھ جو مرطک پرمیشن میں مرتے ہیں وہ آپ سے دھنے ہیں کیا لکھ ہے جو مرطک اس میں پرمیشن میں مریں گے وہ آپ سے دھنے ہوں گے کیونکہ اگر ہم اس کو بیس دیائے پرکاشید وقت کے اس کا اس کا چار دھائیسے ہم پڑھتے ہیں اور جنہوں نے نہ اس پشو کی نہ اس مورتی کی پوجا کی تھی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتے اپنے ہاتھوں پر لی تھی وہ جیویت ہو کر پرمیشن مسیح کے ساتھ ہزار ورسک رجے کریں گے جو لوگ اس میں اس دو کو جھیل دائیں گے اور مورتی کے سامنے ماتا نہیں ٹیکیں گے اس مورتی کی مہر جو سب سے مین ہے اور اپنے ہاتھ پر جا ماتے پر نہیں لیں گے وہ پرمیشن کے ساتھ ہزاروں سالوں کے لیے راجے کریں گے اور صدا کے جیبن میں پرویشن کریں گے نئے یرشلم میں نئے دھرت کے اور نئے اکاس میں وہ لوگ جو چلے جائیں گے پرمیشن کے ساتھ انینت سکھ میں چلے جائیں گے اس لئے جی تو آج اس وطن کے دارے پرمیشن سے بات کرنے چاہتے ہیں کہ مسیب روضی اس انسار میں اس کا کام اس پلنڈیمک کے تروں ہنڈر ون بسن فیزیکلی ہونا شروع ہو چکا اس کا جو ردہ ہے اس کی نیم رکھ دی گئی ہے کسی بھی سمیں وہ جو شیطان کی مہر کا کام وہ مورتی بنا دی جائے گی ستاپس کی جائے گی مسیب روضی پرگٹ ہونے والا ہے پرگٹ روپ میں لیکن اس سے پہلے میں تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو بہت بشواس میں بہت وچن میں بڑھنا ہے ہمیں چلتے پھر تے مسیح نہیں بننا ہمیں سچ پرمیشن کے وچن میں گڑے ہوئے مسیح بننا ہے طاقت پر مسیح بننا ہے تاکہ جب وہ مسیح روضی آئے جب آپ کو اس کے سامنے جھکنے کے لیے بولا جائے تب آپ جھکے نا لیکن کے بھلا پرمیشن کے سامنے جھکے جیسا شدرک مسیح ابدنگو نے جب ان کو مورتی کے سامنے راجہ نے جھکنے کے لیے بولا وہ نہیں جھکے اور اس کو جب آگ میں ڈال دی گا تینوں کو اور آپ سب جانتے ہیں دینکلے کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں میں ریفرنس ویڈیو کے نیچے دوں گا کہ جب ان کو آگ کی گندک میں ڈالا گیا جیل میں اس آگ کے اس بٹی میں ڈالا گیا تو پرمیشن مسیح وہاں پر ان کو بچانے کیلئے کیونکہ جس راجہ نے ان کو اس آگ میں ڈالا تھا اسی راجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے تین لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن میں چار دیکھتا ہوں اور چوتھے کا روح پرمیشن کے پتر اس مسیح جیسا ہے پرمیشن مسیح جب آپ اس مورتی کے سامنے نہیں ڈکیں گے اس کے بعد جو دکھ آپ کے اوپر آنے والا ہے اس میں پرمیشن مسیح آپ کے ساتھ ہوں گے حلیلویہ میں پھر سے ایک بار اس بات کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں اگر ہم تیرہ سے پڑھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ جن پر ارثات جس پر شاہ پر ارثات اس پشو کا نام یا اس کے نام کا انکھ ہو کوئی ان لین دے نہ کر سکے مسیح لوگوں کا کھانا پینا بند کر دی جائے گا ان کا لین دن بند کر دی جائے گا کہ مسیحی ایسی قوم ہے جو مورتی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی اور جھکتی نہیں ہے اس لیے تیار ہو جاؤ بڑے استاؤ کے لیے لیکن اس سے بھی بڑی بات تیار ہو جاؤ بڑی مہیمہ پر میشے کی دیکھنے کے لیے جو آپ کی زندگی میں آپ پرگٹ ہونے والی آمین اس چیز کو دیکھنے کے لیے ابھی سے آپ کے آتمی کانکے کھلی ہونے چاہیے شریرک نہیں آپ کی آتمی کانکے تبھی آپ پر میشے کی مہیمہ کو جو پرگٹ ہونے والی آپ دیکھ پائیں گے ایک اور بات ایک مینو گوڑ کو میں سن رہا تھا ان کو کسی نے پوچھا کہ جب ہمیں وہ کھانا نہیں دیا جائے گا تو ہم کیا کریں گے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا وچن پر میشے کے پرانے نیم سے کوٹ کے جب موسیٰ چالیس لاکھ لوگوں کو جو تھیولوجی بتاتی ہے کہ جتنے بھی لوگوں لاکھوں میں وہ لوگ تھے جب ان کو مصر کی گلابی سے پربو اسرائیل میں لے کر جا رہے تھے موسیٰ کے دوارہ تو وہاں پر بھی نہ روٹی تھا نہ کچھ تھا لیکن وہاں سے سوریک سے منہ برسا تھا لوگ ویلڈرنس میں تھے لوگ اکیلے پر میں تھے لوگ جنگل میں تھے وہاں پر کچھ بھی سورسز نہیں تھے سیم ایسی سیچیشن آنے والی ہے اپنے یحوہ پر بشواس رکھنا ہے سنسار پر نہیں سنسار کی روٹیوں پر نہیں بشواس رکھنا پھر سے وہ پرمیشے میرے کلاب کے لئے کر سکتا ہے جو پرمیشے نے موسیٰ کے سمیں اسرائیلیوں کو جب نکالا تھا آپ کو آشی دے اور میری پراتھن ہے کہ جب وہ سمیں آئے آ چکا ہے تو سمیں آپ مورتی کے سامنے نہ جھکیں لیکن اپنے یووہی کے سامنے جھکیں چاہے آپ کو بھوکا رکھیں چاہے آپ کو کچھ ملے نہ ملے امین God bless you all